اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر کو جانتے ہیں تو اسی لئے انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ تو تمہیں مفلیسی سے ڈرائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتی نظرات بات چیت و ساتھ کے سیگمنٹ رمضان ٹوانٹی ٹوانٹی کی آج تیسری اپیسوڈ میں جو میں آپ کے ساتھ آیت شیئر کر رہا ہوں یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ٹو سکسٹی سیون ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہے کہ اے ایمان والو خرچ کرو امدہ اور پاکیزہ چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لئے اس زمین سے اور مت قصد کرو ایسی بری چیز اس میں سے خرچ کرنے کا جسے تم خود لینا گمارانا کرو مگر یہ کہ چشم پوشی سے کام لو اس کے بارے میں اور جان رکھو کہ بے شک اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے یہ آیت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے یہ کہ شیطان دیراتا ہے تمہیں مفلسی سے اور ترغیب دیتا ہے تمہیں بے حیائی کی کاموں کی مگر اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے اپنی بخشش اور فضل کا اور اللہ ہے بڑی وسط والا اور سب کچھ جاننے والا صدق اللہ العظیم تو بے شک کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں حکم در ہے کہ ہم اپنے کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ تو ہم اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر کو جانتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتایا ہے کہ شیطان ہمیں ڈرائے گا کہ مفلسی کا ڈر دیکھا کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے یا فنانا خرچہ کیسے پورا ہوگا ہمارے خرچے اگر ہم نے پیسے نکال دی تو خرچے کیسے چلیں گے یہ کیسے ہوگا تو شیطان ہمیں مفلسی کا ڈر دے گا اور ہمیں بے یائی کی کام ہوگی طرف دوسر کام ہمیں ترغیب دینا لیکن اگر ہم اللہ پر یقین رکھیں گے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش بھی دے گا اور اپنا فضل کرے گا تو یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک اور آیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ جو کچھ کہا اللہ نے اس کو ان نے بھاکے دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ